اشیاء کے ذرائعیں، ماقض اور استعمال السلام علیکم بچوں، میرا نام فیصل ہے آج کا ہمارا عنوان ہے اشیاء کے ذرائعیں، ماقض اور استعمال یعنی درخت، کاغذ وغیرہ کا ماقض اور استعمال آج کی سبق سے طلبہ سیکھیں گے مختلف چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں اور ان کا استعمال لکڑی ایک سخت اور مضبوط چیز ہے لکڑی کہاں سے حاصل ہوتی ہے ہم پودے لگاتے ہیں جو کہ بڑے ہو کر درخت بن جاتے ہیں جن سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دروازے لکڑی سے بنائے جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ لکڑی سے بنائے گئے دروازے ہیں پینسل اور ڈیس جو آپ سکول میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں کرکٹ کا بلہ کیسے بنتا ہے؟ لکڑی سے کاغذ کیسے بنتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں درخت کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں پھر اس کو مزید باری گرادے کی شکل دی جاتے ہیں اس کے بعد اس چورے کو آگ کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد اس کو خوش کیا جاتا ہے جس کے بعد کاغذ تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح لکڑی سے کاغذ کو تیار کیا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کاغذ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ دیکھئے رنگ برنگے کاغذ مصوری کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ درخت کی لکڑی سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ الگ کاغذ ہے جو کہ صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ کاؤپی آپ اس میں لکھتے ہیں چونکہ کاغذ درختوں سے حاصل ہوتے ہیں اس لیے انہیں ضائع نہ کریں احتیاط کریں تاکہ درخت زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں روئی ایک نرم چیز ہے پہلے خام روئی کو ساف کیا جاتا ہے پھر ساف روئی سے دھاگا بنایا جاتا ہے پھر یہ دھاگا آپ کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ مختلف رنگوں کی سلائی کڑھائی وغیرہ کے لیے یہ دیکھیں کپڑا خام حالت میں ہے پھر اسے رنگنے کے بعد ختمی شکل دی جاتا ہے پھر مختلف کپڑے جیسے کہ ٹی شرٹ وغیرہ تیار کی جاتی ہیں روئی پودوں سے حاصل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ روئی کی فصل ہے جس سے روئی حاصل کی جاتی ہے ہم کپڑے بانانے کے لیے روئی کا استعمال کرتے ہیں ٹوپی، موزے وغیرہ بھی روئی سے بانائے جاتے ہیں ٹیل ایک چکناہٹ والا مادلہ ہے اب میں آپ کو اس سے متعلق بتاؤں گا ٹیل بنانے کے لیے مختلف پودے استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں درخت ہے اور یہ پودے ہیں یہ چار الگ الگ پودے ہیں جن سے مختلف تیل حاصل ہوتے ہیں یہ کھانے میں استعمال ہونے والا تیل ہے جو کہ سورج مکھی کے پھول اور مکہی کے بھٹے سے حاصل کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم موں پھلی اور دوسرے میوجات سے بھی تیل حاصل کرتے ہیں جو کہ بہت دزیز ہوتا ہے شیشہ یعنی ایک چیز جو کہ عموماً لمبا یا مربع شکل میں ہوتا ہے اور مختلف چیزوں گاڑیوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے جو کہ بلکل شفاف اور مضبوط ہوتا ہے یہ شیشے کی تصویر ہیں شیشہ ریت سے تیار کیا جاتا ہے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے یہ ریت ہے یہ کھڑکی ہے یہ پانی کی بوتل ہے اور یہ گلاس ہے یہ تینوں شیشے سے بنے ہوئے ہیں شیشے کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اگر شیشے کا گلاس یا بوتل گرتا ہے تو وہ ٹکڑوں کی صورت میں بکھر جاتا ہے یہ دیکھیں شیشے کی بوتل ٹوٹ گئی ٹوٹا ہوا شیشہ نوکیلہ ہوتا ہے اور آپ اس سے زخمی ہو سکتے ہیں شیشے کے گلاسوں کو احتیاط سے رکھیں دھات ایک مضبوط شیش ہے یہ اتنی مضبوط ہے کہ یہ گھر بنانے اور ٹرین کی پٹرییاں بنانے میں کام آتا ہے دھات پتھروں میں پائے جاتا ہے جب ہم پتھر توڑتے ہیں تو اس سے لوہا برامند ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ سکھیں بھی دھات سے بنیں ہوتی ہیں دھات کو مختلف اوزار بنانے کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کے اسکرو ڈرائیور پانا اور ہتاڑی باگینہ چمچ اور کاٹی بھی دھات سے بنتے ہیں پلاسٹک بھی ایک مادہ ہے اس سے کافی چیزیں بنتی ہیں پلاسٹک ایک ایسا مادہ ہے جس کو ہم کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں جیسے کے تصویر میں مختلف شکلیں دکھائی گئی ہیں ہماری ایڈ گیٹ ہر جگہ پلاسٹک موجود ہوتا ہے کیا آپ کی ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پلاسٹک سے بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ سب کیا ہیں چمچ پلیٹ گلاس یہ سب چیزیں ریسٹورنٹ میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ سب پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں یہ تھیلیاں بھی پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں کیا آپ کو کھلونوں سے کھیننا پسند ہے؟ کچھ کھلونیں پلاسٹک سے ہی بنتے ہیں ایکٹیوٹی میں نے آپ کو ذرائع کے بارے میں پڑھایا اب ہم ایکٹیوٹی کریں گے یہ کیا چیز ہے؟ دی گئی تصویروں کو اور سے دیکھیں گلاس تھات لکڑی آپ سوچ کا جواب دیں ان تینوں میں سے کیا گلاس یا دھات ہے؟ نہیں لکڑی ہے درست جواب یہ تصویر دیکھیں یہ کیا چیز ہے؟ پلاسٹک دھات یا روئی ہے؟ سوچ کا جواب دیں روئی درست جواب یہ کیا چیز ہے؟ لکڑی ہے؟ دھات ملتے ہیں اگلی کلاس میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں